طفق کا قرارداد منصور سلکاری اشتہاد میں بین ازیر کا نام نہ ہونے پر اپوزیشن اراکین کا واقعاوٹ چہید بین ازیر بھٹو کا نام ان کی شکل ان کا ذکر نکال چھوڑا بہت افسوس ہوا دیکھ کے کہ یہ سیاست انہوں نے کی اپروٹیس چیئمن صاحب این ایوانٹ این اپولیجی تحویل میں لیے گئے مرارس مساجد اور اسپطالوں میں موجود اشیاء خرونوش عدیات اور دیگر سامان کی فہرستیں مرتب سرکاری محتمیم بجھر تیار کریں گے وزارت خزانہ دیپری کمیشنرز کے ذریعے فنڈز دیکھی ڈونرز کو بھی امداد جالی رکھنے کے لیے اعتماد میں لینے کا فیصلہ نیشنر الیکشن پلین پر بروقت عمل کیا جاتا تو آج بھارت الزامات نہ لگاتا موڈی نے پلوامہ حملے کو انتہا پسندی پھیلانے کے لیے استعمال کیا بلاول کا تحریک انصاف پر کل ادم جماعتوں کی مدد سے الیکشن لڑنے اور بزراء پر حمایت کرنے کا الزام پاکستان کی فضائی حدود سے ٹرانسٹ پروازیں کل دوپہر تین بجے تک بند سیول ایوییشن آتھارٹی نے نوٹم جاری کر دیا جالی اکاؤنٹس کیس کی تحقیقات میں بڑی پیش رفت نیب رابلپنڈی کی پہلی گرفتاری خزانے کو کروڑوں کا نقصان پہنچانے کے الزام میں سابق سیکٹری کے پیٹی آفتاب میمن زیر حراست احتساب عدالت میں پیش نندیپور پاور پروجیکٹ ریفرنس سات ملزمان کو فرد جرم عائد کرنے کے لیے نوٹ اسٹاری پرویزہ شرف اور بابر آوان سمیت تمام ملزمان پیر کو طلب سولیڈ ویسٹ منجمنٹ کمپنی میں کرپشن کا الزام پنجاب اسبلی میں لیگی ارکان کی ہنگامہ آرائی سپیکر ڈائس کے سامنے احتجاج میہا سلم اقبال اور ملک احمد خان میں تلخی دس سال کی کارکردگی ریپورٹ تیار کرنے کا حکم ترقیاتی بجٹ میگا پروجیکٹس کے ٹھیکے اور خربوں کے فنڈ کی تفصیلات مرتب کی جائیں وزیراعلا پنجاب کی ہدایت وائٹ پیپر جاری کرنے کا فیصلہ سردیوں میں ڈیمان سپلائی کا ایشو ہوتا ہے لیکن کوئی ایس سچ لوڈ شیڈنگ پلین لوڈ شیڈنگ نہیں ہے لیکن آپ دیکھیں گے کہ اس سردیوں سے آئندہ آنے والی سردیاں انشاءاللہ وطاللہ بہتر ہوں گی سردیوں میں کہیں گیس لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کا حکومتی ڈابا پانچ سال میں کمپنیز کے نقصانات پچاس ارب روپے بڑھ گئے وزیر پیٹرولیم کا سینٹ میں بیان ارکان حیران بلوستان میں صرف دس پرسنٹ بلوستان کو گیس موئیہ ہے نوے فیصد ایریاز تو گیس سے ویسے ہی فارغ ہے سوئی میں نو گھنٹہ لوڈ شیڈنگ ہے سوئی میں جو پورے اس کا پور کنٹریبیوشن فیفٹی ٹو سے پورے ملک کو گیس دے رہا ہے افضل کوہستانی قتل کے سیبٹ آباد پولیس کا خفیہ آپریشن دوسرا ملزم موسم خان بھی گرفتار دو سب مشین گنز برامت کام دھندہ ناغم بس دم مارو دم پشاور میں جہازوں کی بی آر ٹی منصوبے کے انڈرپاسز میں لیننگ کارخانو مارکیٹ کے قریب نشائیوں کا ڈیرہ پولیس حکام کی آنکھیں بند پی آر ٹی بن رہی ہے مگر اس میں راج پوٹیوں کا ہے اور وہاں کا پی آر ٹی کا جتنا سریعہ ہے جتنا سامان ہے یہ پوٹی لوگ عزرات سب لے کے جا رہے ہیں پوٹیوں سے ہم کہتے ہیں کہ مت بیٹھو ادھر وہ کہتے ہیں ہمارے لئے تو گورنمنٹ نے بڑا اچھا ہے چھپر بنا دیئے بارش کا نیا سسٹم ملک میں داخل پنجاب کے مختلف علاقوں میں رمچھم راولپنڈی لاہور فیصل آباد ملتان اور کوہٹا سکھر اور لڑکانہ میں وقفے وقفے سے عبر کرم برسنے کی پیش گئی بھارتی سپریم کورٹ نے بابری مسجد کے زمین کا معاملہ پھر لٹکا دیا ٹرمپ نے سفارتی آداب ڈم کر دیئے چیک ریپبلک کے وزیراعظم کے وائٹ ہالس آمد امریکی صدر نے مہمان رہنما کی اہلیہ کو نظر انداز کر دیا مصافہ کیے بغیر ہی اندر روانہ صحافیوں کا کہہ جدی تکنالوجی سے فبائد بھی اور خطرہ بھی موبال فونز، ہیٹ ڈرائر اور ہور بورڈ میں لگنے والی آگ سے نقصہ آغاز میں آہم خبر دیں گے آپ کو راجستان سے جہاں بھارت کا لڑاکہ تیارہ میک ٹوینٹی ون گر کر تباہ ہو گیا ہے بھارتی میڈیا کے مطابق تیارے کے دونوں پالٹ محفوظ رہے ہیں باہر نکلنے بھی بھی کامیاب رہے اس سے پہلے میک ٹوینٹی ون پاکستانی حدود میں گرا تھا اور پاکستانی لڑاکہ تیاروں نے وہ تیارہ گرایا تھا لیکن یہ تیارہ گرنے کی وجہ کیا ہے ابھی تک سامنے نہیں آئے راجستان سے یہ خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں جہاں تیارے ایک بار پھر زمین پر ہیں بھارتی سرزمین پر بھارتی تیارہ گر گیا ہے وجہ تحال سامنے نہیں آئی بھارت کی ریاست ہے راجستان جہاں پر بھارت کا لڑاکہ میک ٹوینٹی ون تیارہ گر کر تباہ ہو گیا ہے اسی قسم کا ایک تیارہ پاکستان نے اپنی سرزمین پر گرایا جب اس نے پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی تو بھارتی میڈیا کی مطابق میک ٹوینٹی ون تیارہ جس کے دونوں پائلٹس محفوظ رہے ہیں اور وہ باہر نکلنے میں کامیاب رہے ہیں بھارت کی ریاست راجستان سے آپ کو خبر دے رہے ہیں جہاں پر بھارت کا لڑاکہ میک ٹوینٹی ون تیارہ گر کر تباہ ہو گیا ہے اور ابھی تک ابتدائی طور پر یہ معلوم نہیں ہو پایا کہ اس تیارے کے گرنے کی کیا وجوہات ہیں لیکن بھارتی میڈیا یہ خبر ضرور ریپورٹ کر رہا ہے کہ اس تیارے کے دونوں پائلٹس محفوظ رہے ہیں اور وہ اس تیارے سے باہر نکلنے میں کامیاب رہے ہیں لڑاکہ میک ٹوینٹی ون تیارہ پاکستان نے گرایا جب پاکستان کی فضائی حدود کی خلافر جی کی گئی اور دوسری جانب اب صورتحال یہ ہے کہ بھارت کی ریاست راجستان میں بھارت کا لڑاکہ میک ٹوینٹی ون تیارہ گر کر تباہ ہو گیا ہے اس تیارے کے دونوں پائلٹس محفوظ رہے ہیں اور وہ باہر نکلنے میں کامیاب رہے ہیں بظاہر تو جنگی جنون سوار ہے لیکن جنگی تیاریاں یہ ہیں بھارت بوخ لاہت کا شکار ہو چکا ہے اسے سمجھ نہیں آرہا کیا کریں اسے لیے تیارے زمین پر گر رہے ہیں نو میک ٹوینٹی ون تیارے اب تک گر چکے ہیں بھارت کے ایک تیارہ تو پاکستانی حدود میں گرا جسے پاکستانی بہادر پائلٹ نے گرایا تھا ابھی آپ کو بتائیں کہ اناڑی بھارتی پائلٹ کے ہاتھوں ایک اور میک ٹوینٹی ون گر چکا ہے راجستان کا یہ علاقہ ہے جہاں پر بھارتی تیارہ میک ٹوینٹی ون گرا ہے تلات کے مطابق تیارے کے دونوں پائلٹ محفوظ باہر نکلنے میں کامیاب رہے ہیں تو ایک جانب تو بھارت بڑی بڑی بڑھ کے مار رہا ہے تڑیاں لگا رہا ہے لیکن دوسرے جانب بوکلاہٹ کا شکار دکھائے دے رہا ہے کیونکہ ان کے اپنے ہی پائلٹ سے ان کے تیارے سنبھالے نہیں جا رہے ایک اور تیارہ زمین پر آ گیا تارے زمین پر کے بعد اب بھارتی تیارے زمین پر ہیں اب تک نو میک ٹوینٹی ون تیارے گر چکے ہیں پاکستان کو دھمکیاں دی جاتی ہیں پاکستان کے خلاف جنگی جنون کا مظاہرہ کیا جاتا ہے لیکن جو اصل میں حقیقت ہے جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں ایک مہینے کے اندر بھارت کے میک ٹوینٹی ون نو ایسے تیارے ہیں جو گر چکے ہیں جو تباہ ہو چکے ہیں لیکن اس کے باوجود بھارت کے اوپر جنگی جنون سوار ہے پاکستان نے بھارت کا ایک میک ٹوینٹی ون گرایا تھا ابی نندن جس میں سے زندہ گرفتار کیا گیا تھا اس بار بھی میک ٹوینٹی ون تیارہ جو ہے وہ گر کر تباہ ہو گیا ہے اور اس بار بھی بھارت کے دونوں پائلٹ اس میں سے نکلنے میں کامیاب رہے ہیں لیکن اس بار وہ بھارت کی سرزمین پر ہی نکلنے میں کامیاب ہوئے ہیں تو وہ بھارت کے پاس ہے میک ٹوینٹی ون جو بھارتی فضائیہ کے زیر استعمال ہے آج راجستان کی ریاست میں گر کر تباہ ہو گیا ہے بھارتی میڈیا یہ خبریں ریپورٹ کر رہا ہے کہ تیارہ تو تباہ ہو گیا ہے لیکن اس تیارے کے جو پائلٹ تیارے کے دونوں پائلٹ محفوظ رہے ہیں باہر نکلنے بھی بھی کامیاب رہے اس سے پہلے میک ٹوینٹی ون پاکستانی حدود میں گرا تھا اور پاکستانی لڑاکہ تیاروں نے وہ تیارہ گرایا تھا لیکن یہ تیارہ گرنے کی وجہ کیا ہے ابھی تک سامنے نہیں آئے راجستان سے یہ خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں جہاں تیارے ایک بار پھر زمین پر ہیں بھارتی سرزمین پر بھارتی تیارہ گر گیا ہے وجہ تحال سامنے نہیں آئی بھارت کی ریاست ہے راجستان جہاں پر بھارت کا لڑاکہ میک ٹوینٹی ون تیارہ گر کر تباہ ہو گیا ہے اسی قسم کا ایک تیارہ پاکستان نے اپنی سرزمین پر گرایا جب اس نے پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی تو بھارتی میڈیا کی مطابق میک ٹوینٹی ون تیارہ جس کے دونوں پائلٹس محفوظ رہے ہیں اور وہ باہر نکلنے میں کامیاب رہے ہیں بھارت کی ریاست راجستان سے آپ کو خبر دے رہے ہیں جہاں پر بھارت کا لڑاکہ میک ٹوینٹی ون تیارہ گر کر تباہ ہو گیا ہے اور ابھی تک ابتدائی دور پر یہ معلوم نہیں ہو پایا کہ اس تیارے کے گرنے کی کیا وجوہات ہیں لیکن بھارتی میڈیا یہ خبر ضرور ریپورٹ کر رہا ہے کہ اس تیارے کے دونوں پائلٹس محفوظ رہے ہیں اور وہ اس تیارے سے باہر نکلنے میں کامیاب رہے ہیں لڑاکہ میک ٹوینٹی ون تیارہ پاکستان نے گرایا جب پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی گئی اور دوسری جانب اب صورتحال یہ ہے کہ بھارت کی ریاست راجستان میں بھارت کا لڑاکہ میک ٹوینٹی ون تیارہ گر کر تباہ ہو گیا ہے اس تیارے کے دونوں پائلٹس محفوظ رہے ہیں اور وہ باہر نکل میں کامیاب رہے ہیں بظاہر تو جنگی جنون سوار ہے لیکن جنگی تیاریاں یہ ہیں بھارت بوخ لاہٹ کا شکار ہو چکا ہے اسے سمجھ نہیں آرہا کیا کریں اس لیے تیارے زمین پر گر رہے ہیں نو مک ٹوئنٹی ون تیارے اب تک گر چکے ہیں بھارت کے ایک تیارہ تو پاکستانی حدود میں گرا جسے پاکستانی بہادر پائلٹ نے گرایا تھا ابھی آپ کو بتائیں کہ اناڑی بھارتی پائلٹ کے ہاتھوں ایک اور مک ٹوئنٹی ون گر چکا ہے راجستان کا یہ علاقہ ہے جہاں پر بھارتی تیارہ مک ٹوئنٹی ون گرا ہے تلات کے مطابق تیارے کے دونوں پائلٹ محفوظ باہر نکلنے میں کامیاب رہی ہیں تو ایک جانب تو بھارت بڑی بڑی بڑھ کے مارا رہا ہے تڑیاں لگا رہا ہے لیکن دوسرے جانب بوخ لاہٹ کا شکار دکھائے دے رہا ہے کیونکہ ان کے اپنے ہی پائلٹ سے ان کے تیارے سنبھالے نہیں جا رہے ایک اور تیارہ زمین پر آ گیا تارے زمین پر کے بعد اب بھارتی تیارے زمین پر ہیں اب تک نو مک ٹوئنٹی ون تیارے گر چکے ہیں پاکستان کو دھمکیاں دی جاتی ہیں پاکستان کے خلاف جنگی جنون کا مظاہرہ کیا جاتا ہے لیکن جو اصل میں حقیقت ہے جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں ایک مہینے کے اندر بھارت کے مک ٹوئنٹی ون نو ایسے تیارے ہیں جو گر چکے ہیں جو تباہ ہو چکے ہیں لیکن اس کے باوجود بھارت کے اوپر جنگی جنون سوار ہے پاکستان نے بھارت کا ایک اب مک ٹوئنٹی ون گرایا تھا ابھی نندن جس میں سے زندہ گرفتار کیا گیا تھا اس بار بھی مک ٹوئنٹی ون تیارہ جو ہے وہ گر کر تباہ ہو گیا ہے اور اس بار بھی بھارت کے دونوں پائلٹ اس میں سے نکلنے میں کامیاب رہے ہیں لیکن اس بار وہ بھارت کی سرزمین پر ہی نکلنے میں کامیاب ہوئے ہیں تو وہ بھارت کے پاس ہے مک ٹوئنٹی ون جو بھارتی فضائیہ کے زیر استعمال ہے آج راجستان کی ریاست میں گر کر تباہ ہو گیا ہے بھارتی میڈیا یہ خبریں ریپورٹ کر رہا ہے کہ تیارہ تو تباہ ہو گیا ہے لیکن اس تیارے کی جو پائلٹ